موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناو سب سے پہلے نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم سرخی امبر زلے سرکاری ہسپیٹل میں موجود بیٹس کی معلومات آن لائن فراہم کرنے وہ دیگر موضوع پر دیاستی وزیر ویملا پریشاند ریڈی نے لیا محکم پولیس و محکم صحت کے ساتھ سلکار ٹائم اپریل ستائیس تام میں اکتیس تک تمام اسکوز کو گرمائی چھوٹیوں کا ریاستی وزیراعلا کیسی آر کے حکمات پر ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کیا لانا کرونا کی علامتیں محسوس ہونے پر عوام سرکاری ہسپیٹل سے رجوع ہو بی یو سی کمیٹی چیئرمن آرمور ملے جیون ریڈی نے آرمور ہسپیٹل کی خدمات سے حاصل کی واقع کر شہر کے مفضلی خبرستانوں میں تدفیر کی سہولت پروہم کرنے کے مقصود سے خبرستان کمیٹی کے حمراہ میئر ڈیپٹی میئر و مجلسی قائدین کا دورہ خبرستان اثر بابن کا محکم پلدی کے تاؤن سے جلل جل خبرستان میں سہولت پروہم کرنے کا سیاتھ ہے کوویٹ کے سبب شہر کے کئی سرکاریوں خانگی ہسپیٹلز میں وینٹی لیٹرز کی سہولت موجود ہیں تو دوسری جانب خبرستان و شمشان گھاٹ میں تذکیت و آفرے رسومات کے لیے بھی خطاریں رہیں عوام گھر میں رہے اور محفوظ رہے قائدین کی اپیر رکھ کرن تفصیل کی جانب ریاستی اسمبل سپیکر پوچرام سری نیواز شڑی نے متحدہ کھمبہ مصلا بورگم پاڑو حلق اسمبلی کے سابقہ رکنے اسمبلی کے سانہ ارتحال پر تازیت پیش کی ریاستی اسمبل سپیکر پوچرام سری نیواز شڑی نے متحدہ کھمبہ مصلا بورگم پاڑو حلق اسمبلی کے سابقہ رکنے اسمبلی خنجہ بکشم کے سانہ ارتحال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کے سابقہ رکنے اسمبلی خنجہ بکشم نے انیس سو ناوت تا انیس سو ننیانویت تک بورگم پاڑو حلق اسمبلی سے متحدہ آندھر پردیش ریاستی اسمبلی میں کامیاب ترین خدمات کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے ان کے محلوکین قاندان کو حیمت افضائے کرتے ہوئے خصوصی دعا میں دعا کو ہونے کا انکشاف کیا ویلپور منڈل موزا لکورا کے ساکن کورنگباسی ہوئے فوت زلن زنباد ویلپور منڈل موزے لکورا سے تعلق اکنے والے باپن سالہ انہنتیہ جھکران پلی پولیس ٹیشن میں رائٹر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے کوویٹ سے متاثر ہو کر تشفی بخش علاج کے لیے ہیدرباد میں زرے علاج رہتے ہوئے اچانک فوت ہو گئے ریاستی وزیر پرشاند ریڈی نے کوویٹ وبا کے ہنگامی حالات میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدمات انجام دینے والے فرنٹ لائن وارئیرز کا تہدل سے ازارت تشکر پیش کیا ریاستی وزیر پرشاند ریڈی نے آج کوویٹ قہر پر قابو پانے سے متعلق احتیاطی تدابیر کی تعلق سے زلہ کلیکٹر کمیشنر آف پولیس مینسپل کمیشنر محکمہ سہت وطیب اہدیداران کے ساتھ سل کانفرنس خینقات عمل ملاتے ہوئے دیگر امور پر ذمہ دار اہدیداران کے ساتھ تبادلی خیال کرتے ہوئے کا کہ ریاستی وزیریالہ کیسی آر کورونا سے متعلق صورتحال کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہوئے دیگر ضروری ہدایت و احکمات جارے کرنے کے علاوہ اس قوفناک کوویٹ کو نجات دینے کے لیے حکومت کی جانب سے منصوبہ بندی کے تحت کوویٹ کو روکنے کے لیے عوام میں کورونا وبا کے تعلق سے شوربیداری کائن قاد عمل ملائے جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ نظمباد بودن آرمور میں دو ہزار چھے سو پچھیس ٹیسٹ سے زائد کوویٹ ٹیسٹ کرتے ہوئے ویکسینیشن سے بھی تمام عوام کو استفادہ کروانے کے علاوہ کورونا سے متعلق علاج کو گورنمنٹ ہسپیٹل میں پانچ سو اکیس بیٹ کے تحت چار سو تین بیٹ پور کیا گیا اور مزید ایک سو اٹھارہ خالی ہونے کا اظہار گیا اس سیل کانفرنس میں کمیشنر فلسکار تکیا مینسپل کمیشنر جدیش پارٹل سپرینٹنڈنڈن پرتی مراج فدیگر نے شوقات کی فلسکر رویا کرyang Defens or فلسکر رویا کرDING yes thank you اندرک cuarto نم Iya аний この s Yanis that کہ میں ہم مجھات میٹھے ہیں تفوت �ی 돌� четی test ni 軍ان ez آپ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرہ ریڈین سکول وہ کالج سے متعلق موسمی گرمہ کی تاتلات کے بارے میں سیمکی سیار ریاستی حکومت کے چیف سیکیٹری و دیگر محکمہ تعلیم سے وابستہ اہدداروں کے ساتھ اجلاس کائنقات عمل ملایا ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرہ ریڈین نے کہا کہ سکول وہ کالج سے متعلق موسمی گرمہ کی تاتلات کے بارے میں سیمکی سیار ریاستی حکومت کے چیف سیکیٹری و دیگر محکمہ تعلیم سے وابستہ اہدداروں کے ساتھ اجلاس کائنقات عمل ملا دے ہوئے کہا کے کورین اقبا کی دوسری قائر کے دن بدن اضافے کے مدنظر سی امکی سی آر کے احکامات کے مطابق حالی میں دسوی جماعت کے متحانات منصوخ کر کے پانچ لاکھ اکیس ہزار تین سو بیانوی طلبہ کو پاس کیا گیا اور اسی طرح سے پہلی جماعتہ نوی جماعت تک زیر تعلیم تیرپن لاکھ انیاسی ہزار تین سو اٹھیاسی طلبہ کو دوسری کلاس میں پراموٹ کرنے کا اظہار کیا سکول و کالیج کو اپریل ستاویس تاریخ سے میں اکتیس تاریخ تک موسم گرمہ کی تاتیلات رہے گی اور سکول و کالیج کی کشاتکی کے بارے میں حکومت کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کا جائزہ لے کر جون ایک تاریخ کو فیصلہ کیا جائے گا اسی طرح سے اپریل چھ بیس تاریخ تعلیمی سال کا قطعی آخری دن ہونے کا انکشاف کیا آرمو رکنے اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی نے ویڈیو کال کی تے شہر میں قیام کردہ سو بستروں پر مبنی کوویڈ ہاسپٹل میں زریلاج مریضوں سے متعلق جانکاری حاصل کی آرمو رکنے اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی نے ویڈیو کال کی تحت آرمو شہر میں قیام عمل میں لائے گئے سو بستروں پر مبنی کوویٹ ہاسپٹل میں زریلاج مریضوں کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنے پر طبی عملے نے بتایا کہ سو اکسی جن بستر دستیاب میں ہونے پر تیرتالیس افراد کو طبی عمدات فراہم کیا جارا ہے اور دیگر ستاون بستر مریضوں کے لیے موجود ہونے کا اظہار کرنے پر انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو کرونا کے علامت محسوس ہونے پر قریبی ہاسپٹل سے رجوع ہو کر فوری طور پر تشخیص کروا کر ڈاکٹر کی صلاح و مشورے کے مطابق عمل کرتے ہوئے کرونا سے متاثر افراد کے لیے ایک سو پچاس بیٹس سے منجمیلہ آئیسولیشن سینٹر کا خیام عمل میں لانے کا انکشاف کیا لاغڈان دو میرے کے بعد کسی بھی فرق ہو سکتا ہے اعلان حالت مزید بدتر ہونے پر دو میرے سے قبل بھی لیا جا سکتا ہے فیصلہ سواتحال قابوسے باہر تمام ادارے متحرک کرونا وارس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاغڈان نافذ کرنے کے امکانات روشن ہو گئے دن با دن کرونا کے معاملات اور ہموات میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے کئی حیاثت میں آکسیجن کے خلط پیدا ہو گئے ہیں امریکہ اور آسٹریلیا سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک نے ہندوستانی پیزائی سرگمیوں کو منسوک کر دیا ہے جس سے ہندوستان میں کرونا کیسز تیزی سے پھیل رہا ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے وزیراعظم نے حالی میں چیف منسٹر کے ساتھ منقضہ اجلاس میں کہا تھا کہ حالات مزید بس سے بتر ہو جانے پر دوبارہ ملک میں لوگڈان نافذ کرنے کے سوائے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہے گا وزیراعظم کے یہ ریمارک لوگڈان نافذ کرنے کے افواہوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں مرکزی حکومت نے ماہا میں اور جون میں ملک کے اسی کروڑ افواہ میں چاول گہوں تقسیم کرنے کا اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے علاوہ چند ریاستوں کے ہائی کورٹ نے کرونا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہونے والی ریاستوں کے خلاف سخت ریمارکز کی ہے جس کے بعد کئی ریاستوں میں نائٹ کرفیو نافذ کیا گیا ہے کئی ریاستوں اور شہروں میں لوگڈان نافذ کیا گیا ہے ملک بہر میں دوبارہ لوگڈان نافذ کرنے کے اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے کرونا کو کنٹرول کرنے کے تمام اقدمات تحدیدات وغیرہ کی ناکامی کے بعد لوگڈون نافذ کرنے کے امکانات روشن نظر آرہے ہیں وزیعظم نے آخری ہتھیار کے طور پر لوگڈون نافذ کرنے کا ریمارکس کیا ہے مرکزی حکومت کے تازہ فیصلوں سے لگ رہا ہے کہ دو میہ کے بعد ملک میں کسی بھی وقت لوگڈون نافذ ہو سکتا ہے مرکزی اور ریاستی حکومتیں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام اقدمات کر رہے ہیں ملک بھر کے مختلف ریاستوں میں کنٹرولمنٹ زونز قائم کے گئے ہیں سفری پابندیاں آیت کی گئی ہیں کرونا ٹیک کا اندازی مہم میں تیزی پیدا کر دی گئی ہیں اکسیجن کے قلط کو دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدمات کیا جا رہا ہے جنگی تیاروں اور خصوصی ٹرینوں کے قدمات سے استفادہ کیا جا رہا ہے مالاشٹرہ، دہلی، پنچاب، کجرہ، تمیلناڑو، مدیہ پردیش، راجستان کے علاوہ دوسری ریاستیں بہت زیادہ متاثر ہیں کرونا کے دوسرے لہر پہلی لہر سے کہیں زیادہ تیزی سے قہر دھا رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت مختلف اقدمات کر رہے ہیں یہاں تک کہ امرجنسی علاق سے نمٹنے کے لیے پوچ کو بھی تیار رہنے کی ہدایتی گئی ہیں وزیراعظم نے مغربی بنگال میں سیاسی سرگرمیوں کو منسوخ کر لیا ہے مرکز کے محکمہ صحت کے علاوہ وزرات داخلے کے علاوہ دوسرے محکموں کی سرگرمی اچانک تیز ہو گئی ہیں علاقہ وارثتے پر تدفین کے لیے شہر کی علاقہ اسد بابا نگر میں موجود قبرستان کا ڈیپ ٹی میر و مجلسی کورپریٹر کی ہمراہ قبرستان کمیٹی نے لیا جائزہ وہ محکمہ بلدیا کی مدد سے عوام کے لیے سہولت فہم کرنے کا عدی آتا ہے و علاقہ وارثتے پر تدفین کرنے کی عوام سے اپیل کرونا وبا کے آغاز کے بعد شہر میں امواتوں کی شرعہ میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے جس کے سبب شہر کے قبرستان و شمشان گھاٹ کافی حد تک پور ہو چکے ہیں لیکن امواتوں کی شرعہ میں کمی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور آج اسی کے چلتے نظام بات کے علاقے اسد بابا نگر میں مرہم مولوی عبدالغفار صاحب کی کوشش سے تین اکر پر موجود خبرستان کا خبرستان کمیٹی صدر افضل خان صدر ادارہ بید المال صدر زفرنی ڈیپٹی میر ردرس خان صدر مجلی شاکل فازل تیارس کورپیٹر شبو دیگر کے ہمرا جائزہ حاصل کیا یہ خبرستان ابھی ذمہ دار جماعت اسلامی احمد عبدالعظیم کی قیادت میں کار کرد ہے اور اس خبرستان کو مزید سہولہ سے آراستہ کرتے ہوئی علاقے واری سطح پر ہی عوام کو تدفین کی سہولت فراہم کرنے کے مقصد نہیں آج دورہ کیا گیا جس پر میر وہ ڈیپٹی میر وہ مجلسی کورپیٹرز نے انتظامیہ کو تیغن دیا کہ وہ محکم بلدی کی جانب سے عوام کو سہولت فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جیسی بھی کے ذریعے خبرستان کو صاف کروایا جائے گا اس موقع پر سابق صدر وقبورٹ ماجد خان راہل مجلس اتحاد المسلمین کورپیٹر محمد علی باغبان ریاض احمد محمد مستحسین زاکیو دین محمد عبدالغفور مقیم وہ دیگر موجود تھے ہی لوگ بہت ہی اپنے اپنے جانے ضائع ہو رہے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یہ وبا کو ہم سے بچائیں اور گوشتہ دو دن پہلے قدیم خبرستان جو کچھا مجید کے پاس ہے وہ وہاں پر ہمارے صدر محترم نے وہاں کے یہ بات رکھی تھی کہ وہاں پر جگہ کی تنگی ہے اسی درمیان میں نے ان کو کال کیا پھر دو تین خبرستانوں کا ذکر کیا تو یہ خبرستان جو ہمارے عظیم صاحب جو لمرہ گارن ہیں ان کی وہ اس خبرستان کی ذمہ دار ہے وہ کمیٹی ذمہ دار ہے انہوں نے بھی حامی بری اور میں نے ہمارے ڈپٹی میر صاحب اور تمامی کارپوریٹر کو بولا اور ہمارے میر جو انچائج میر ہزپینڈ ہے شیکر صاحب جو وارٹ کے بھی ذمہ دار ہے ان کو بھی یہ تعلق سے ذکر کیا یہ ڈیوزن گیارہ میں آتا تو یہاں پر آج تہیک ہوا کہ یہاں پر آج دیکھیں گے کیا حالات ہیں یہاں کے دیکھنے میں یہ بات سامنے آئی کہ بہت ساری جگہ بہت اچھی مستطع جگہ ہیں اور بھی تھوڑا کام ہے انشاءاللہ وہ ہم میر اور ڈپٹی میر دمامی کارپوریٹرس مل کر منصفال کی طرف سے جل سے جل وہ کام ٹرکٹرس ہندو یا جی سی پی ہندو لے کر اس کو جگہ کی وہ ہمار کریں گے ساب سفائی کریں گے اور یہاں کی جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی بھی عیدگا کمیٹی جو ہماری قرآنی ہے اس سے آٹاشمنٹ ہی ہے اور یہاں کے اپنے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ذمہ دار نمبر بھی ہیں ہمارے عظیم صاحب لمرہ گارڈن اور ہمارے ریپٹی میر صاحب ادریز بھائی اور شکیل بھائی سٹی پرسریٹی ام ایم اور ہمارے شیکر انہ جو اس ایریے کے انچارچ کارپوریٹر ہے اور ہماری میر میڈم کے حضبٹ ہے ان لوگوں کی سرپرستی میں یہاں مولوی عبدالغفار صاحب کا جو خبرستان ہے جن کی زندگی میں رحمت اللہ علیہ جن کی زندگی میں خبرستان انہوں نے بہت خوشش کرتے حاصل کی تھی اس جگہ پہ تچریف لائے تمام احباب اور یہاں معینہ کیا گیا ہے کہ زمین بہت اچھی ہے متصم ستہ ہے اس کو بلدیہ کے آفیسروں کی جانب سے اور بلدیہ کے مشنری کی جانب سے لیول کر کے مکانوں کی تیار کی تیاری کی کر جائے گی انشاءاللہ دو دن کے اندر تو میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں عیدگاہ کمیٹی خدیم و جدید کے خادم کی حیثیت سے ہمارے دونوں خبرستانوں میں جگہ بالکل نہیں ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں جو لوگوں کے پاس بھی مرہوین کا انتخال ہو رہا ہے دو دن کے بعد وہ لوگ اس عیدگاہ کے طرف رخ کریں یہاں پر تمام چیزوں کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے غسل خانے کا انتظام کیا جا رہا ہے گرکنوں کا انتظام کیا جا رہا ہے فاس طور سے اسد بابا نگر بابن صاحب پہاڑی تری ہنڈرڈ کوارٹرز ناغارام اس علاقے کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ لوگ اس طرف کا رخ کریں کیونکہ یہاں کے لوگ بھی خدیم خبرستان کے طرف رخ کر رہے ہیں بہت مشکل ہو رہی ہے اس سلسلے میں تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے اس علاقے کے لوگ جن کے پاس بھی کسی کا انتخال ہو تو وہ اس خبر یہ عبا کی طرف سے پورے ایک جگہ جباں ہے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ معاملہ یہ آسان کام نہیں تھا جو وہاں پہ یہ پہاڑ کا معاملہ تھا الحمدللہ یہ ہمارے عبدالغفر صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے آج یہ بونڈریز اور یہ پورا کمپلیٹی آج ہوئے ہوا انشاءاللہ اب ہم سب مل جھل کے ہمارے کارپولیٹرز ڈپٹی میں میر میر یہ سب مل کے یہ کام کو لیول کرنے کا اقضام کیے ہیں انشاءاللہ میں بھی یہ میرے کو ایک عظیم بھئی ایک ذمہ دار کی آئیسیت سے یہاں پہ کام کے حد تحت دیئے ہیں انشاءاللہ میں بھی اپنی طرف سے ٹھائر گئے پورا کام کروں گا اللہ سے دعا ہے یہ اور یہاں پر مولانا غفار صاحب مرہومین کہ جب ان کے دورے کانگریس کے دورے حکومت میں انہوں نے بڑی کوششوں سے ساویزوں سے یہ خبرستان حاصل کے آئے آج یہاں پر سبی زمدران لوگ رہ کر یہاں پر معنی کیے ہیں اور تاکہ جو بھوڈن بسٹانڈ کے قریب خبرستان ہے اس میں سارے نو اکر زمین پوری جو خبرستان کی ہے وہ خلف ہو چکی ہے وہاں پر معیتیں تدفین کرنے کے لئے جگہ نہیں ہے لہٰذا عدباً گزارش کی جاتی ہے کہ مزید کمیٹیوں سے سوشل ایکٹیویسٹ سے کہ جتنے بھی یہ وبا سے انتخال کر جا رہے ہیں ان کو ناغرام اور یہ تین سو کارٹر اور یہ بامسا پارڈی کے خریب جو غفار صاحب نے کیا خبرستان اور ابھی ذمہ دار ہمارے حظیم صاحب ہے اور ان کے فرزن بھی ہے یہاں پر تدفین کا انتظام کیا جائیں گا انشاءاللہ دو دن کے بعد سے اور جو بھی لوگ تدفین یہاں پر کروا رہے ہیں ان لوگوں کو رسید کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو انتخال کرنے کے بعد میں رسید ہم کو نئی ملیں گی اور ہم کو ڈیٹ سارٹیفیکٹ نئی ملیں گا ولکہ جو لوگ فکر کر رہے ہیں تاکہ ہم بودن بسٹان کے خبرستان میں اگر تدفین کرے تو رسید آسانی سے ملتی ایسا نہیں ہے آپ یہاں پر بھی تدفین کریے اور جو بھی مقام پر اگر خریبی خبرستانیں تدفین کریے وہاں کے ذمہ داران سے رسید لیجئے اور رسید لے کر ولیا میں سبمیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ڈیٹ سارٹیفیکٹ ملیں گا اور وہ ڈیٹ سارٹیفیکٹ صاحب کی آگے کے پنشن ہونے دو جو بھی ان کے نام پر مرہومین کے نام پر پرابٹی سے وہ سبھی مل جائیں گے یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ یہ وبا سے میں سبھی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کی وبا کی جو وبا پھیلے ہوئی ہے زلی نظام عباد کمیشنر آف پلیس کارتیکیہ کی احکامات کے مطابق پولیس ملازمین کلچر ٹیم نے مقامی عوام کو کورونا وبا سے متعلق شوربیدار جلاز کا انقاد عمل ملایا زلی نظام عباد کمیشنر آف پلیس کارتیکیہ کی حکامات کے مطابق پولیس ملازمین کلچر ٹیم نے مقامی عوام کو کرونا وبا سے متعلق شوربیداری جلاس کا انقاد عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ کوویٹ کہر کے دن با دن اضافے کے پیش نظر تمام افراد ماسک یقینی طور پر استعمال کرنے کے علاوہ سوشل ڈسٹنس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ سینٹائزر سے روزانہ ہاتھوں کو صاف رکھے اور عوامی حجوم میں جانے سے گریس کرتے ہوئے کوویٹ وبا سے خود اور اپنے ارکان خاندان کو محفوظ رکھنے کا انکشاف کیا زلان ازمباد می ریڈ کراس سوسائٹی کی زرن نگرانی می آج پریس کلپ کے صحافیوں کو ماسک کی تقسیم عمل میں لائے گئی زلان ازمباد میں ریڈ کراس سوسائٹی کے زرن نگرانی میں آج پریس کلپ کے صحافیوں کو ماسک کی تقسیم عمل میں لائے گئی اس موقع پر ریڈ کراس سوسائٹی چیئرمنڈ ڈاکٹر رام چندر نے کتاب کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا وبا کی دوسری لہر کے برپا ہونے سے عوام کی زندگی درہم برہم ہو گئی اس مشکل ترین صورتحال میں تمام صحافی اجتماعی ذمہ داری کے تحت کرونا سے نجات کے لئے احتیار تدابر اختیار کرتے ہوئے چہرے پر ماسک یقینی طور پر لگاتے ہوئے سماجی فاصلے پر مکمل طور پر عمل کرنے کے ساتھ سائنٹائزر کے ذریعہ ہاتھوں کو صاف کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کی دوسری کہہر میں دن با دن اضافے کے مدنظر آج پریس کلپ کی جوانب سے صحافیوں کو ماسک کی فراہمی عمل میں لانے کو خوش آئین بات خرار دیا اس پروگرام میں ریڈ کراس ممران ڈاکٹر رام چندر ٹوٹا راجہ شکھر پریس کلپ صدر جنرل سیگریٹی سبحاش نائب صدر سری نواز وہ دیگر نے شرکت کی نام آنازی پر غرم اجاز تعمیرات کو روکنے کے لئے بابا پور دیہات سے وابستہ وفات نے ایمپی ڈیو ایمارو دفتر کے سامنے پرزور احتجاج درج کرویا بیمگل منڈل بابا پور گرام پنچائد کی ہاتھ میں موجود سروی نمبر چمالیس میں دوہزر اٹھارہ میں اس وقت کی مچلس بلدیا نے مدرسے کی تعمیر کے لئے پرمیشن دینے پر اس پرمیشن کو دوہزر بیس سے دوہزر باویس تک رینیول کیا گیا لیکن آج مدرسہ وقبورٹ کی ذمہ دار احتران کی علموں میں لانے لائے گئے بغیر اسکول کے نام پر کمرشل غیر مجاز تعمیرات کرنے پر کئی بار گرام پنچائد کی تعلیمیں گرام پنچائد کی اطلاع میں لانے کی باوجود بھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا ہے جس سے مخام سرپنج ونائب سرپنج وہ سیکیٹری کی ملے بھگت سے غیر قانونی تعمیر ہونے کا اظہار کیا انہوں نے امور سے متعلق بیمگل ایمارو ایمپیڈیو دفتر کے سامنے دھرنا مناخت کرتے ہوئے ایمارو راجندر کو خصوصی یاد داشت پیش کرنے پر انہوں نے اس ای نام ارازی پر غیر قانونی تعمیر کو روکتے ہوئے اس کی پرمیشن دینے والے خاتی پر کاروے کرتے ہوئے اس معاملے کو آرڈیو کی علموں میں لاکر غیر مجاز تعمیر کو روکنے کا تا یا کھن دیا اس پروگرام میں مدرسے سے وابستہ افراد ایمپیٹیسی ایمے رحیم اتیغ کلیم فازل شاکر رحیم بابا جانی و دیگر موجود تھے بیمگل منڈل کے موازہ بابا پور میں جماعت اسلامی قدمت خلق سوسائٹی کی جانب سے رمضان راشنکیٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس پروگرام میں امیر مقام جناب وحی صاحب نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو رحمت و برکت و والا ہے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے اپنی عبادتوں میں ذوخ و شوخ پیدا کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے اور انہوں نے کہا کہ جو احباب استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی زکاة و عدیات کے ذریعے غریب و غربہ یتیموں کی مدد کرے اللہ رب العزت ہم کو عجر زواب عطا کرے گا انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی قدمت قلق سوسائٹی کی جانب سے کئی سالوں سے رمضان راشن کٹس کی تقسیم کی جارہے ہیں لہٰذا اس سال بھی بھیمگل اور سرکونڈا مندل کے مختلف دیہاتوں میں دو سو سے زائد کٹ کی تقسیم عمل میں لائے گئی اس دوران وحی صاحب نے ان تمام حضرات کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اس میں تاؤن فرمائے اس دوران صدر انجومن مشتاق حسین محمد اسماعیل کوپشن ممبر محمد مجاہد اغبال صاحب خدیص صاحب اور دیگر کارکنوں اور ذمہ دران موجود تھے نحمدہ صلی اللہ رسول کری اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے صداوار ہے جو دونوں جہاں کا خالق مالک مربی پالنہر ہے درود و سلام حضرات محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات آج حدمت خرق جماعت اسلامی شعبے کی طرف سے افطار رمضان کٹ کی تقسیم کی جاری ہے تقریباً دو سو پچھتر کرس جو سو آج دو بابا پور اور دیگر مقامات پر مندل کے تقسیم کیا جائے گا آج شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی آج پانچ سو پچاس ساٹھ کرس آج ہو جائیں گے انشاءاللہ دو تین دن میں جو سو پورا تکمیل کر لی گئے میں تمامی جو اس میں تاؤن کی ہے مالدار جو حضر تاؤن کی ہے ان تمام کا میں شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے ہماری ایک بول پر اپنے پاس سے جو فنڈ ہم کو دیا ہے اللہ تعالی ان کے اس کار خیر میں حصہ لینے کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں برکت عطا فرمائے اور آئندہ ہی اس جماعت کے کاموں میں ہمت اگزاری فرما کر کیسی آر حکومت نے زر قیادت میں گریجن تانڈہ ترقی کی جانب ہونے کا ایمپی پی ڈی سی باپو نے کیا انکشاف زلی محبوب بباد ڈونکل منڈل تلہ بندہ تانڈہ گرام پنچائت کے ہاتھے میں واقع ارہ کنٹہ تانڈے میں مقامی سرپنچ گوگل ہوتا سینو نائک کے زرنگرانی میں ایمپی پی ڈی ایز بالو نائک کے ہاتھ ہو سی سی روڈ کا افتتح عمل میں لائے گیا اس موقع پر ایمپی پی بالو نے تبادل خیال کرتے ہوئے بتایا کہ کیسی آر حکومت کے زر قیادت میں تانڈے کو گریجن پنچائت کے طور پر تبدیل کرتے ہوئے ترقی کی جانب گامزان کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت میں تانڈے کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے ترقی کو فراموش کیا گیا لیکن آج تلنگانہ حکومت کے برسر رکتتار پر آنے کے بعد چیف نسٹر کیسی آر کی کاوشوں کے سباب ہر تانڈے میں سارخوں کی واردات کو کم کرنے کے لیے سی سی کیمرے کی تنصیب عمل میں لانے کا انکشاپ کیا سہاکاران تو اب لیں گے چھوٹا سا وقت پاو سندھ شاپنگ مال ہپی رمضان ہپی مبارک رمضان کی کشیہ دگنا کیجئے سندھ شاپنگ مال میں شاپنگ کیجئے سندھ شاپنگ مال پریزنس رمضان مبارک سیل رمضان کے سپیشل کالیکشن اور بھاری آفر دس نہیں بیس نہیں پورا پچاس پرسنٹ بھاری آفر اتنا ہی نہیں یہاں پر ایکسکلیوزیو کوالیٹی کپڑوں کی کھریداری کا مزہ اور شاپنگ کا نیا ایکسپیرینس ملے گا یہاں پر پرمپراغت ٹرینڈی فیشنیبل ڈریس بچھے بوڑے مہیلا اور پورش اور سبھی کے لیے ایکسکلیوزیو کہیں نہیں ملنے والی ڈیزائنر کپڑے یہاں ملیں گے سندھ شاپنگ مال سلک فانسی ساریز ڈریس مٹیریل پنجابی ڈریسز گھاگرہ کرتا پائزما منز ویر میں پانڈز شرٹز ٹروجرز سوٹنگ شرٹنگ کرتا پائزما اور کٹس ویر میں کرپ ٹوپس ویسٹرن ڈریسز لہنگا اور بہت سارے کلیکشنز سندھ شاپنگ مال میں وزیت سندھ شاپنگ مال گاندھی چوک نظام آباد وقفے کی بات آپ کا دوبارہ استقبال ہے مقامی دارہ جات کی مخلوع نشستوں کی انتخابات کی تیاریاں ظلے میں موجود چھپن گرام پنچاتوں میں مخلوع جات سرپنچ اور ستیتر وارڈز میمبرز کی انتخابی عمل کی تکمل کے لیے آج ایڈیشنل کریکٹر لطا کی نگرانی میں مکمل کیا گیا جس میں ایک سو چھے افرات ایک سو چھے پریسیڈنگ آفیسر ایک سو نیس افرات پر مشتمل پولنگ عملہ ہوگا چھے بیس اپریل کو ان کے لیے تربیتی پروگرام ہوگا انتخابات کا شیڈیول جاری ہونا باقی ہے اس موقع پر ڈی پی او جیز ادھا وہ دیگر موجود تھے زلہ کامرڈی دومکنڈا منڈل کی مقام پر اے ایم سی بکنور مارکٹ کمیٹی چیئرمن شیخر کے ہاتھ و دھان خریداری مراکس کا افتتہ عمل ملایا زلہ کامرڈی دومکنڈا منڈل کی مقام پر اے ایم سی بکنور مارکٹ کمیٹی چیئرمن شیخر کے ہاتھ و دھان خریداری مراکس کا افتتہ عمل ملایا گیا اس موقع پر چیئرمن شیخر نے تبادل خیال کرتے بھی بتایا گی نظم پت رول رکنے زملی باجوڑی گوبردن کی کاویشوں کے سبب کسانوں کو کاشت کردہ پیداوار کو فروقت کرنے کی دوران ہونے والی دشواریوں کو دور کرنے کیلئے دومکنڈا دھان خریداری مراکس کا خیام عمل ملا کر کسانوں کی پیداوار اقل ترین امداد رقم دینے کا اضار کرتے بھی کہا گے کسان اپنی پیداوار کو راست دور پر دھان خریداری مراکس پر فروقت کرتے بہتر قیمت حاصل کرنے کی اینکشاب اس پرگرام میں دومکنڈا zpdc تیرو ملا گوڑ سرپنچ مائپ سرپنچ ودیگر نشک کرتے ساکرم تو مری رائطلہ کو ایڈوانٹی باندھ دنے ادھے شم تو مری دومکنڈا لگوڑا سینٹر ویٹ پر انجر گیندی حدی ویدن ادانی رائطلو مری کرتے ہو کر مری اکڑا دیس کچھی وابائی امراض کے دور میں عوام حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتوں پر عمل کرے اور اپنے لب پر اللہ کے ذکر کو سجا لے زلا صدر جمعید العلمہ حافظ لیقان کی عوام سے اپل بسم اللہ رحمن رحیم کرونا وائرس کی وجہ سے آج پوری دنیا آزمائش کا شکار ہے اور خصوصا نظام آباد زلے میں حالیہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ تیزی سے کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہوتے گیا ہے یہاں تک کہ اکسیجن کے لیے لوگ پریشان ہیں دواخنوں میں بیٹ میں اثر نہیں ہیں اور جن کے گھر میں مریض ہے پورا کا پورا خاندان اس کی وجہ سے پریشان ہیں دور میں کسرت سے درود و شریف پڑنا چاہیے اس لیے میں سب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ روزانہ سب سارے مسلمان جس میں مرد و خواتین اور بچے گھر کے تمام افراد بیٹھ کر ہزار مرتبہ روزانہ درود و شریف پڑیں اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے سو مرتبہ اور نماز کے بعد سو مرتبہ اگر پڑیں گے تو پانچ نمازوں میں ہزار مرتبہ درود و شریف ہو جائے گا اور دن میں ایک مرتبہ استغفار پڑھے دن میں ایک مرتبہ کسی وقت بیٹھ کر تین سو ساٹھ مرتبہ استغفار پڑھئے انشاءاللہ اللہ پاتھ ہمارے گناہوں کی توبہ اور درود و شریف کی کسرت کی وجہ سے اس وبا کی محلق اثرات سے ہمارے شہر کو ہمارے زلے کو اور سارے لوگوں کو اس سے بچائیں گے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کے ہم اس بڑھتے ہوئے اللہ کے قہر سے بچنے کے لئے کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے نائٹ کرفیو ناپس کیا گیا عوام لوگ ڈان کی حسنوں پر عمل پیرا رہے اور رات کے اوقات پر باہر نکلنے سے پریس کرے سابقہ کو اپشن میمبر سید قیسر کی اپریل کوویڈ کی وجہ سے آج سارے عالم میں لوگ پریشان ہارے ہزاروں لاکھوں کی تیزات میں لوگ مر رہے ہیں اور لوگ وحیٹ ہیلتھ آرگنیشن کی گائیڈلینز کو مان رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور کل ملک میں یہ بیماری ختم ہو رہی ہے لیکن آج ہندوستان میں یا سیکنڈ ویو کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور لاکھوں کے لوگ متاسیر ہو رہے ہیں ہم لوگ یعنی ہندوستان کے نوجوان یا یہ بردورک حضرات دنوچوں کی گائیڈلینز کو نہیں مان رہے ہیں یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور بالخصص بازوک سٹیٹ کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ بازوک سٹیٹ میں بہت خطرنا بھرے پھلی ہوئی ہے اور وہاں سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس کی ویسے بھی لوگ ملتوسو بیمار پڑ رہے ہیں مجھے کل کئی نوجوانوں کے فون آئے ہیں اور بڑے حضرات کے فون آئے ہیں کہ خیصر صاحب ذمہ دار کمیشنر صاحب جو آ کر اتوار کے روز بھی لوگوں کو ملتوسو مائک لے کر پکار رہے تھے کہ آپ لوگ ملتوسو ایسا مت فیرو اور ماسک لگاؤ ایک ساتھ مت بیٹھو ہوتلوں میں مت بیٹھو غزب شب مت کرو بیمار ربا پھائی رہی ہے کوویٹ کی تو اس ایک آفیسر نے یہ کام کیا آج پولیس کی بھی زمیداری بن رہی ہے پولیس بھی کام انجام دے رہی ہے لیکن کیسے لکھو کیونکہ بیماری پھیل رہی ہے میں آج نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہو تو اپنے گھر ماواف زیف ماواف ہے آج زیف لوگ بہت مر رہے ہیں خبرستان میں جا کے دیکھئے کہ کتنے روپ کتنے خبرستان میں دفن ہو رہے ہیں آج نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے بڑے لوگ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو روکے ہٹلوں میں بیٹھ کے چھائے تب چھوٹ کرنے سے کیا فائدہ جا کے اپنے گھر میں عبادت کرے رمضان کا مہینہ ہے خران شہیف پڑے تلاوت کرے خران اختتام سے خبریں نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم سرخیوں پر زلے سرکاری ہسپیٹل میں موجود بیٹس کی معلومات آن لائن فراہم کرنے وہ دیگر موضوع پر دیاستی وزیف وملا پرشان ریڈی نے لیا محکمے پولیس وہ محکمے صحت کے ساتھ سل کونٹ آئیت اپریل ستائیس تام میں اکتیس تک تمام سکوز کو گرمائی چھوٹیوں کا ریاستی وزیراعلا کیسی آر کے حکمات پر ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کیا لائن کرونا کی علامتیں محسوس ہونے پر عوام سرکاری ہاسپیٹل سے رجوع ہو پی یو سی کمیٹی چیئرمن آرمور ملے جیون ریڈی نے آرمور ہاسپیٹل کی خدمات سے حاصل کی واقع پیان شہر کے مقصری خبرستان میں تدفیر کی سہولت راہم کرنے کے مقصد سے خبرستان کمیٹی کے حمرا میئر ڈیپٹی میئر مجلسی قائدین کا دورہ خبرستان اثر بابا محکم پلدی کے تاؤن سے جلل جل خبرستان میں سہولت راہم کرنے کا سیات ہے کوویٹ کے سبب شہر کے کئی سرکاری و خان کے ہرسپیٹل میں وینٹی لیٹرز کی سہولت موجود ہیں تو دوسری جوان خبرستان و شمشان گھاٹ میں تذکیت و آفر رسومات کے لیے بھی خطار رہی عوام گھر میں رہے اور محفوظ رہے قائدین کی اپی آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مسید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دیجا ست اللہ آفیس